نحمدہو و نصلی علی رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مطبع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا جو کھل کھل آ کر ہنس رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی شے یعنی موت کو کسرت سے یاد کرتے تو جیئے حالت میں دیکھ رہا ہوں یہ حالت پیدا نہ ہوتی لہٰذا موت کو کسرت سے یاد کرو اور فرمایا کہ قبر پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیغانگی کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں مٹی کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں اور جب کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو اچھا کیا تم میرے پاس آ گیا زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تم ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا آج تم میرے پاس آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھ لے گا اس کے بعد قبر اس کے لئے اتنا وسیع ہو جاتی ہے کہ جہان تک اس کی نظر پہنچتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے جہاں سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبویں اس کا دل پہلاتی ہیں اور جب کوئی بد کردار شخص قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا نا مبارک ہو برا کیا جو تو آیا زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ برا تو ہی مجھے لگتا تھا آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میری بد سلوکی کو بھی دیکھ لے گا اس کے بعد قبر اس کے لئے اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک سائیڈ کی پسلیاں دوسرے سائیڈ سے آپس میں ایسے جکر دی جاتی ہیں اور ستر آزدہہ اس کے پر ایسے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک آزدہہ زمین پر پھونک مار دے تو پوری روح زمین پر کوئی سبزہ باقی نہ رہے جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے میرے بھائیو دوستو آج کوئی بھی ہو کسی مذہب سے بھی ہو مسلمان ہو یا ہندو ہو یا جو کوئی بھی ہو لیکن موت برحہ کا ہے موت کو ہر کوئی مانتا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے میرے بھائیو قبر کیسے ہماری روشن ہو جائے قبر والے عامال ایسے کرنے ہیں کہ ہم جب قبر میں جائیں جب وہ منکر نکیر ہم سے سوال و جواب کرنے کے لئے آئیں تو پھر کیا ہو کہ ہمارا بخشش کا سمان ہو جائے آج مقصر سے زندگی ہے اپنے اللہ کو منالیں اپنے اللہ کو منالیں السلام علیکم ورحمت اللہ